اکثر خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم اچار ڈالتے ہیں تو کچھ دن تک تو اچار ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد اچار جو ہے وہ کالا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں پپوندی لگ جاتی ہے اور پلس یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑواہٹ کی طرف آ جاتا ہے تو اسلام علیکم میں ہوں کرن خان آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ہارٹ پوٹ یوٹیوب چینل آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اچار کی ایک بہت زبردستی ریسیپی اور اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے جو اچار آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اچار جو ہے وہ سالہ سال چلے گا خراب نہیں ہوگا نہ اس کی رنگت خراب ہوگی نہ اس کا فلیور خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہوگا تو یہ ریسیپی ہماری بیسیکلی گھر کی ریسیپی ہے میری نانی میری ماما میری دادی یہ سب بناتے تھے اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ابھی بھی اچار جو ہے وہ ماما ہی آپ کو بتائیں گی بنانا میں صرف آپ کو انسٹرکشنز دوں گی جی ہاں تو یہاں بے جی ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ڈیڑھ کلو کے قریب ہم نے موٹی ہری مرچے لے لی ہیں اور یہ جو مرچے ہیں اچار کے لیے بہت سوٹیبل ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ یہ تیک ہی نہیں ہوتی ہیں تیز نہیں ہوتی ہیں سپائسی نہیں ہوتی ہیں بٹنگ کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو ان ہری مرچوں کو میں نے کٹ لگا کے اس میں ایک ایک چھٹکی نمک بھر کے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا اس سے ہوا یہ کہ جو مرچوں کا پانی تھا ایکسٹرا وارٹر تھا وہ سارا جو ہے وہ ڈرین ہو گیا نکل گیا سارا پانی اب جو ہے اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا کیونکہ جب اچار کے اندر پانی ہوتا ہے اچھی ہے کہ یہ تقریباً ڈیرڑ کلو ہری مرچ ہے اور آزا کلو لیمن کے لئے میں بنا رہی ہوں تقریباً دو کلو اچار کے لئے ہے تو چار کھانے کے چمچے سونف ہے جس کو میں ڈردڑا پیس لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر میتھی دانا ہے میرے پاس یہ تقریباً تین کھانے کے چمچ ہیں ان کو بھی میں نے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیا تھا اس کے بعد رائی دانا ہے میرے پاس یہاں پر اور رائی دانا کو بھی میں نے دردلا پیس لیا تھا یہ بھی تین کھانے کے چمچ ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کلونجی ہے کلونجی سابوٹ ڈالنی کیونکہ کلونجی جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو ہم پیس نہیں سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس میں ہم نے ڈال دینی ہے تین کھانے کے چمچ اجوائن کی اس کو بھی سابوٹی ڈالنا ہے اور سب سے مین انگریڈینز جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہلدی ہلدی جو ہے وہ تین کھانے کے چمچے ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے بیسیکلی ہلدی جو ہے وہ انٹی فنگس ہوتی ہے یہ آپ کے اچار کو فنگس نہیں لگنے دیتی ہے اور آپ کے اچار کو سالہ سال جو ہے وہ سیو رکھتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ہیرو جو ہے وہ اچار کا ہلدی ہے کیونکہ ہلدی اس کو فنگس لگنے سے بھی بچائے گی اور پیس اس میں بہت مجھدار سا ٹیسٹ بھی لائے گی اچھا اس میں میں نے اکارڈنگ ٹو مائی ٹیسٹ جس طرح سے ہماری فیملی کھاتی ہے نمک میں نے وہ شامل کر دیا تھا لیکن اچار کے اندر ہمیشہ نمک جو ہے وہ تھوڑا تیز ہی ڈلتا ہے اچھا ان مسالوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مرچوں کے ساتھ آپ نے مرش کرنا ہے مکس کرنا ہے میش کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیجئے مکس کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے اسے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو تین گھنٹے سے یہ ہوگا کہ مرچوں کے اندر جو ہے وہ مسالہ رچ بس جائے گا فلیور جو ہے وہ بہت زبردستہ آئے گا ایک ایک مرچ کے اندر جو ہے وہ بلکل زبردستہ ٹیسٹ آئے گا اچھا جی مرچیں جو تھیں وہ کم تھیں تو میں نے کہا چلے جی اب جب ڈال ہی رہے ہیں چار تو کچھ زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو کلو کے قریب لے لئے تھے لیمن اور ان لیمن کو میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی لگا کے دو چار گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا وہی جیسے مرچوں کا کام کیا تھا ہم نے اور اس سے اس کا پانی نکل گیا تھا اور یہ ہماری مرچیں جو ہیں ان کو تقریباً تین چار گھنٹے ہو گئے تھے مسارہ لگے ہوئے اور یہ یہاں پہ میرے پاس تقریباً دو لیٹر جو ہے وہ آئل ہے اچار جو چیزیں ہیں میرے پاس وہ کتنی ہیں تقریباً چار کلو یا ساڑھے چار کلو ہیں اور اس میں جو ہے وہ میں نے دو لیٹر یا ڈھائی لیٹر جو ہے وہ سرسو کا خالص تیل آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں نے ایک پلاسٹک کا باکس لیا ہے بیسکلی ہمارے گھر میں اچار ہمیشہ اسی میں ہی ڈالتا ہے یا تو آپ کسی مٹی کے مرتبان میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پلاسٹک کے باکس میں لیکن کبھی بھی کسی سلور کے برطن میں اچار مٹ ڈالی گا اس سے کس جو ہے وہ نکلتا ہے جو کہ آپ کی ہیلس کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھا کیونکہ لیمن ہم نے اس میں زیادہ ڈالے ہیں تو اسی لیے اسی مقدار میں جو میں نے آپ کو مسالے کی کونٹیٹی بتائی تھی اتنا ہی مسالہ دوبارہ میں نے دردڑا پیس کے لیمن کے لیے ڈال دیا ہے اچھا جی اس کے بعد اس میں میں جتنا بھی آئل ہے وہ سارا آئل اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو ظاہر جی ممہ بنا رہے گی تو ممہ تو پھر کترہ کترہ جو ہے وہ آئل کا ڈالیں گی مائیں بہت کرتی ہیں کہ کفایہ شواری کرتی ہیں خیر جی یہاں پہ ہم نے سارا جو آئل ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پانچ دس منٹ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لیمن میں اور مرچوں میں مسالے کے ساتھ ساتھ آئل بھی اچھے طریقے سے جذب ہو جائے مکس ہو جائے اور اس میں آپ نے کچھ دنوں بعد آپ اس میں تھوڑا سو آئل جو ہے وہ اور بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن سرسو کا تیل کیونکہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے یہ کوئی ہیلتھ کے لیے اتنا خراب نہیں ہوتا تو یہ اگر آپ کھا بھی لیں گے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اور اچار جو ہے اس کو اب آپ نے چار سے پانچ دن کے لیے ڈیلی جو ہے وہ دھوپ لگانی ہے دو تین گھنٹے کے لیے اور یہ ہمارا اچار جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تقریباً چار دن کے بعد کی یہ لک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست یہ تیار ہوا ہے اور آج اس میں میں نے جب آپ کو میں یہ شو کر رہی ہیں تو اس میں میں نے آپ دیکھیں کچھ کیلیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں اچار کا ہمیشہ یہی فائدہ ہوتا ہے کے ایک بار ڈل جائے تو آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں لسوروں کا سیزن ہے تو آپ اس میں لسوریں ایڈ کر دیں کیریان ہیں تو آپ اس میں کیریان ایڈ کر دیں لیمن ایڈ کر دیں گاجر ایڈ کر دیں بس یہ ہے کہ ہاں جب جب آپ سمان اس میں ایڈ کر رہے ہیں سبزیاں اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو اتنی ہی کونٹٹی میں آپ اس میں مسالہ بھی ڈالیں ہمارا زبردستہ اچار تیار ہو چکا ہے اور میرے موں میں بہت شدید پانی آ رہا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میرا دوسرا چینل ہے کرن بیوٹی سیلون وہاں بھی وزٹ کر لیجئے گا وہ بھی آپ کو پسند آئے گا اب آپ لوگوں سے ملتی ہوں دو دن بعد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار